اسلام علیکم فرنڈز یہ میجیکل ریمیڈی اس مونسون سیزن میں آپ کے سر میں جویں نہیں ہونے دے گی فوری لگاؤ اور فوری ریزلٹ پاؤ تو چلو ریمیڈی کیسے بنانی ہے آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم my beautiful family کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹک ٹاک ہوں گے لبکہ آپ سب کو اپنی حیوز آمد میں رکھیں سب کو برے وقت سے محفوظ رکھیں فرنڈز آپ کی بہن پھر سے آگئی ایک اور کمال کی دھماکے دار ویڈیو لے کر فرنڈز مونسون سیزن شروع ہو چکا ہے اور جیسی مونسون سیزن شروع ہوتا ہے تو آپ کے ہیرز کے لیے آپ کے سکن کے لیے problems بھی ساتھ میں شروع جاتی ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں especially ہیرز کے لیے فرنڈز اگر ایک بار آپ کے گھر میں کسی کے سر میں جویں ہو گئی ہیں تو پورے گھر میں جویں پھیل جاتی ہیں سب کے سروں میں جویں ہو جاتی ہیں یہ بہت common ہے اگر آپ کے بالوں میں کبھی جویں نہیں ہوئی ہیں آپ کے بال بہت اچھے ہیں بہت healthy ہیں تو بھی مونسون سیزن میں پسینے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے سر میں جویں پیدا ہو جاتی ہیں it's very normal it's very common فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جو آپ کے بالوں کو بالکل بھی damage نہیں کرے گی آپ کے بالوں کو بالکل بھی خراب نہیں کرے گی لیکن آپ کے سر سے جویں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی فرنڈز اگر آپ کے سر میں جویں ہو گئی ہیں تو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس simple سی ریمیڈی کو follow کریں یہ بہت simple ہونے کے ساتھ بہت زیادہ powerful اور authentic ریمیڈی ہے فرنڈز میرے بچوں کے سر میں بھی جویں ہو گئی تھی میں یہ ریمیڈی ان کے لیے بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو تو فرنڈز چلیے چل کے دیکھتے ہیں ریمیڈی کیسے بنانی ہے اور کیسے استعمال کرنی ہے تو فرنڈز اس magical سی ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو leaves چاہیے یہ کس کے leaves ہیں فرنڈز یہ ہیں نیاز بو اردو میں کہتے ہیں نیاز بو اور ہندی میں کہتے ہیں تلسی کے پتے آپ کو تلسی کے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اچھا میں بنا رہی ہوں تھوڑی quantity میں کیونکہ مجھے اتنے زیادہ ضرورت نہیں تھی دیل کی تو میں تھوڑی quantity بنا رہی ہوں اگر آپ کے بال بہت گھنے ہیں یا آپ زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہے ہو تو آپ زیادہ quantity میں اس تیل کو بنا لینا don't worry اب ایک چمچ اچھے سے اس کی چٹنی بنا لی رہی ہے آپ نے پتوں کی کھانی نہیں ہے لگانی ہے میں نے ایک چمچ بنا لی چٹنی اور میں نے اس کو ڈال دیا اچھے سے mix کرو پانچ منٹ کے لیے اس آئل کو رکھ دو تاکہ جتنی بھی goodness ہے نا اس کی کیونکہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے ڈائریک کوپ کے ہم نے اسے آئل میں convert کر دینا ہے تو آپ اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دو تاکہ جتنی بھی goodness ہے اس کی آئل میں release ہو جائے میں یہاں پر سرسوں کا تیل use کہہ رہی ہوں اگر آپ سرسوں کے جگہ نایل کے تیل پسند کرتے ہو تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی آپ base آئل لے سکتے ہو اسے اچھے سے mix کر کے آپ پانچ منٹ چھوڑ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ اپنے بچوں کے سروں میں اچھے سے لگاؤ اپنے سر میں لگاؤ جن کے سر میں جوئے ہیں ایک دم سے رفو چکر ہو جائیں گی اور جن کے سر میں جوئے نہیں ہیں ان کے سر میں جوئے نہیں پڑیں گی اس کا reason یہ ہے کہ نیاز بو تلسی کے پتوں میں بہت strong خوشبو ہوتی ہے اور جوئے اس سے بھاگتی ہیں تو آپ جیسے application کرو گے آپ نے application کرنے کے کوئی پانچ منٹ بعد جوئے والی کنگی سے اچھے سے سر میں کنگی کر لی رہی ہے تو آپ دیکھنا کہ کیسے جوئے نکل نکل کے باہر آتی ہیں سمام سر صاف ہو جائے گا اس کے بعد ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دو لسر میں لگے رہن دو اور سر واش کر لو سر واش کرنے کے بعد آپ نے پھر سے کنگی کرنی ہے اور پھر آپ دیکھنا جو بھی جوئے بچی کچی رہ گئی ہوں گی نا وہ بھی نکل کے باہر آ جائیں گی آپ دو سے تین application اس تیل کی لگاؤ اور آپ کو جوئوں سے نجات مل جائے گی ویسے تو first application میں ہی نجات مل جائے گی لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ دو سے تین دفعہ اس کو اور application کرو فرنڈز مونسون کا سیزن بہت اچھا ہوتا ہے گرمی سے ہمیں ریلیو دیتا ہے لیکن ساتھ ہی پسینے اور گرمی جو مکس ہوئی ہوتی ہے ہپس ہوئی ہوتی ہے اس کی ورس سے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس آئل کے استعمال کرو اور اس کے benefit دیکھ کے آپ حیران رہے جو گئے اب دیکھو سر کتنا صاف ہو گیا ہے میں کھول کھول کر آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی بیٹی کے بال کیونکہ اس عمر میں بچوں کو پڑ جاتی ہیں اور بچوں کو پڑتی ہیں تو ماں کو بھی پڑ جاتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو دیکھو سر کتنا صاف ہو گیا ہے سارا سر ایک دم سے clean ہو گیا ہے کیونکہ میں نے دو بر کنگی ماری تھی شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کیسے آپ نے کنگی کرنی ہے اب دیکھو سر اچھا یہ آل اتنے مزے کہنا ہے کہ آپ کے بالوں کو damage نہیں کرتا صرف اور صرف جنوں کو target کرتا ہے بالوں میں دیکھو کیا shine آئی ہے کتنے lustر آگیا ہے بالوں میں ماشاءاللہ 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 ضرور کہہ دینا میری بیٹی کے بال بڑھ اچھا ہوں یہاں پہ دیکھو action ماری تھی اس کو action مارنے کا بہت شوق ہے تو یہ دیکھو کتنی ماشاءاللہ shine آئی ہے آپ shine check کرو ماشاءاللہ ضرور کہہ یہ گا اور جو ہے میں نے آپ کو اس کا پورا طریقہ بتا دیا اس کو آپ نے ضرور application کرنی ہے اس تیل کی اور اپنا feedback بہن کے ساتھ ضرور share کرنا ہے تاکہ باقی پڑھنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تو یہ تھی آج کی بہترین سی ڈی آئی وائی ریمیڈی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور like کر دیجئے گا اپنے بیٹی کے ساتھ چینل کو شیئر کیجئے گا ملتے ہوں اس طرح کی اور دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ بتا دیجئے گا کہ نیکس ویڈیو کون سے دیکھنی ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ